السلام علیکم جی کیسے میز آج ہیں آپ سب کے دعا ہے کہ آپ سب خوش رہیں آباد رہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل کے ساتھ میرا نام آمیر ہے پیارے دوستو آج میں آپ سے ٹیسلا کمپنی کے انفینی وی تھری فائیو کلو وات کا جو ایک ہائیبریڈ سولر انولٹر ہے اس موڈل کے بارے میں کچھ ضروری انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں یہ جو سولر انولٹر آپ کو اس وقت میرے سامنے نظر آرہا ہے یہ ایک ہائیبریڈ سولر انولٹر ہے اور ہائیبریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا سولر انولٹر جس کے اندر آن گریڈ اور آف گریڈ دونوں جو آپشنز ہیں وہ اویلیبل ہوں یعنی کہ یہ ایک سنگل فیز انولٹر ہے جو کہ پانچ ہزار وات کا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ والا جو آپشن ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ میٹر جو ہے وہ تو آپ کا گرین میٹر تھری فیز ہی لگے گا لیکن تینوں فیزوں میں سے ایک فیز کے اوپر آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں باقی جو دو فیز ہیں ان کے اوپر آپ باقی لوڈ چلا سکتے ہیں یعنی کہ ایک سنگل فیز انولٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ریورس میٹرنگ والا جو آپشن ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری سب سے بڑی خاص بات اس سولر انولٹر کی یہ ہے کہ یہ ایک تھرڈ جنریشن کا سولر انولٹر ہے یعنی کہ جو آج کل تھرڈ جنریشن کے پینلز آ رہے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ امپیئر سے زیادہ جن کی کرنٹ ہے پہلے جو سولر پینلز آتے تھے وہ فیفٹی وولٹ تھرٹین امپیئر کے اندر آتے تھے اور اب جو سولر پینلز آ رہے ہیں تھرڈ جنریشن کے وہ اٹھارہ امپیئر اور اس کے ساتھ سانتیس جو اوپن سرکٹ وولٹیج ہیں ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے کیونکہ اس سولر انویلٹر کی جو شارٹ سرکٹ کرنٹ ہے میکسیمم وہ ستائی سمپیر ہے نارملی جو آپ کو مارکٹ میں انویلٹرز دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی جو میکسیمم کرنٹ ہوتی ہے پی وی سے وہ تیرہ امپیر ہوتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم اس کی انباکسنگ کریں اس کے باکس کو اوپن کریں تو اس کے اندر سے ہمیں جو ہے وہ ایک تو یہ سولر انویلٹر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ایز ایوزیل ٹیسلا کمپنی کا اس سولر انویلٹر کا جو یوزر مینول ہے وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ ایک کنیکٹنگ کارڈ دیکھنے کو ملتی ہے جس کی مدد سے آپ اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ وائی فائی راوتر کے ساتھ کنیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ایک وچ پاور جو کہ اس کا سوفیئر ہے اس کی سی ڈی دیکھنے کو ملتی ہے جس کی مدد سے آپ اس کا جتنا بھی جو ڈیٹا ہے وہ سارا انٹرفیس کمپیوٹر کے اوپر بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹیسلا کمپنی کے جتنے بھی انولٹرز ہوتے ہیں ان کو پہلے مارکٹ میں سیل کرنے سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو 20 اکتوبر 2021 کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا تھا اور ہر باکس کے اوپر یہ چیز مینشن ہوتی ہے اس کے علاوہ باکس کے اوپر آپ اس کا موڈل بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہے انفینی سولر V3 5 کلو وارٹ بلی اور بلیک کمپنیشن کے اندر یہ سولر انولٹر آتا ہے اور اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے تیرہ کیجی ہے اس کے بعد ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز پہرے دوستو وہ ہے اس سولر انولٹر کی سپیسیفکیشن کہ اس کے ساتھ ہم ٹوٹل کتنے وارٹ کے کتنے سولر پینلز کو کس کمپنیشن میں اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ بیٹریز کتنی لگ سکتی ہیں اگر ہم اس کا آن گریڈ والا جو آپشن ہے وہ استعمال کریں تو یہ منتلی کتنے یونٹ بنا کے دے سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو سولر انولٹر ہے جناب 5 کلو وارٹ کا اس کے ساتھ آپ ٹوٹل چھ ہزار وارٹ تک کے جو سولر پینلز ہیں ان کو اٹیچ کر سکتے ہیں چھ ہزار وارٹ کے سولر پینلز کا مطلب یہ ہے کہ آج کل جو لیٹسٹ پینلز آ رہے ہیں مارکیٹ میں پانچ سو پینٹیس پانچ سو چالیس وارٹ ولے یہ آپ میکسیمم اس کے ساتھ بارہ لگا سکتے ہیں اور جب آپ بارہ سولر پینلز لگائیں گے تو پھر آپ نے چھے چھے کی سٹرنگ بنانی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کم سولر پینلز استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ساتھ آٹھ یا نو تو پھر آپ سارے کے سارے جو سولر پینلز ہیں ان کو آپ اس میں سیریز میں کنیکٹ کریں گے کیونکہ اس کی جو میکسیمم پی وی کی کپیسٹی ہے جو ایم پی پی ٹی وولٹی رینج ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے ایک سو بیس وولٹ سے لے کر ساڑھے چار سو وولٹ تو جب بھی سولر پینلز کے کنیکشن کیے جاتے ہیں تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایم پی پی ٹی وولٹی رینج کو دیکھا جاتا ہے کہ سولر پینلز کا آپ نے ایک ایسا کمبینیشن بنانا ہے کہ وہ جو وولٹیج ہیں وہ اس رینج کے اندر اندر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کی شارٹ سرکیٹ پی وی کرنٹ ہے وہ ٹوٹل ہے جناب ستائی سمپیر یعنی کہ آپ نے سولر پینلز کا ایسا کمبینیشن بنانا ہے کہ جو ٹوٹل کرنٹ ہے آپ کے پاس وہ ستائی سمپیر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور نارملی جو ہمارے پاس سولر پینلز آ رہے ہیں آج کل سیکنڈ جنریشن کے تیرہ امپیر میں اور تھرڈ جنریشن کے اٹھارہ امپیر میں وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور یہی ایک خاص پوائنٹ ہے جو کہ اس سولر انولٹر کے اندر ایک بیسک جو ہے وہ کی فیچر ہے اس کے علاوہ یہاں پر نیچے دیکھیں تو لکھا ہوا ہے نارمل آؤپوٹ کرنٹ جو ہے وہ اس کی بائی سمپیر ہے جو کہ نارملی جتنے بھی جو پانچ ہزار وات کے انولٹرز ہوتے ہیں ان کی اتنی ہوتی ہے اس کے علاوہ چونکہ یہ ایک سنگل فیز انولٹر ہے تو اس کی جو نارمل وولٹی رینج ہے وہ دو سو تیس وولٹ ہے جو سنگل فیز پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بیٹریز کی جو رینج ہے وہ اس کی فورٹی ایٹ وولٹ ہے یعنی کہ آپ اس کے ساتھ ایز یوزر چار جو بیٹریز ہیں وہ سیریز میں کنیکٹ کر کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد اکلا پوائنٹ ہے جی کہ جب ہم اس سولر انولٹر کو آن گریڈ موڈ کے اندر استعمال کریں گے تو اس کے لیے یہ جو نو نمبر اس کی سیٹنگ ہے سولر انرجی فیڈ ٹو گریڈ کنفیگریشن اس کو ہم پہلے یہ ڈیفالٹ پہ ڈیسیبل ہوتی ہے تو جب ہم اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کریں گے یعنی کہ آپ کا گرین میٹر لگا ہوگا اور آپ سنگل فیز کے اوپر اس کو ریورس فیڈنگ کے طور پر یوز کرنا چاہیں گے تو صرف نو نمبر جو اس کی سیٹنگ ہے اس کو ہم نے انیبل کر دینا ہے تو یہ جو سولر انولٹر ہے یہ آپ کا آن گریڈ سولر انولٹر بن جائے گا یہ اپنی انہی جو انپوٹ ٹرمینلز ہیں جن کے اوپر آپ نے اس کو وولٹی دیے ہوں گے وہیں سے جو آپ کی سولر انرجی ہے اس کو واپس ہو ہے وہ گریڈ کی طرف ریورس کرنا شروع کر دے گا اسی طرح اب بات کرتے ہیں اس کے نیچے جو ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں جو اس کے کنیکشنز ہیں وہ ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں تو اس کے لیے جسٹ یہ سائیڈوں پہ جو دو سکروز ہیں یہ آپ نے کھول لینے ہیں اور اس کے بعد یہ جو اس کا فرنٹ پینل ہے یہ ڈی اٹیچ ہو جائے گا اس کو جیسے ہم ایسے ہوتاریں گے تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ کلپ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ڈی اٹیچ ہو جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سکرین ہے یہ پوری ڈی اٹیچیبل ہے جس کے نیچے بھی یہ پورٹس بنی ہوئی ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو کمپیوٹر کے ساتھ یا پھر وائی فائی راوٹر کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا یہ آن آف بٹن ہے رائٹ سائیڈ پہ تین بٹن ہیں لیفٹ سائیڈ پہ تین بٹن ہیں جنس کی مدد سے آپ اس کی ساری سیٹنگز ہیں ان کو پرفارم کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس کی نیچے والی سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو عدد جو ہیں وہ اس کے اندر یہ فینز دیے گئے ہیں جو کہ اس کی ہیٹ کو ایکزاست کرنے کا کام یہاں پر سر انجام دے رہے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر میں آپ کو دیکھاؤں تو یہ ڈی سی کے انپوٹس ٹرمینلز ہیں یعنی کہ جو بیٹری کے دو وائرز ہیں وہ آپ نے یہاں پر ان دو عدد ٹرمینلز کے اوپر اٹیچ کرنی ہیں اگر آپ اس کے ساتھ بیٹری لگانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے ورنہ بغیر بیٹری کے بھی یہ انویلٹر کام کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہائیبریڈ انویلٹر اسی طرح سے یہاں پر اوپر جو آپ کو دو ٹرمینل نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ایسی انپوٹ کے ہیں اوپر جو آپ نے لینی ہے اس انویلٹر سے وہ یہاں سے نیچے والے ٹرمینلز سے لینی ہے اور اس کے علاوہ پی وی کے جو وائرز آئیں گے یعنی کہ جو سولر پینلز سے جو وائرز آئیں گے وہ آپ نے یہاں پر کنیکٹ کر دینی ہے